ویڈیو میں ہوں محمد سلمان ایک ویڈیو آپ کے سامنے ہے غیر مسلم سے دوستی کرنا کیسا اور لیڈی ہم پارٹ ون اس کا بنا چکے ہیں ایک ریفرنس کے طور پر ہم نے اس میں ویڈیو سائٹ کی تھی جو کہ انٹرنیٹ پر کمینل ٹینشن بڑھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس جیسی بہت ساری ویڈیوز ہیں اس میں جو بھی ریفرنس قرآن کے سائٹ کیے تھے اس میں سے ایک ریفرنس ہم ریفیو کر چکے ہیں اور اس ویڈیو میں اور آنے والی ویڈیو میں باقی کے ریفرنس بھی ریفیو کریں گے ایک اور ورس قرآن کی جس کو مسکورٹ کیا جاتا ہے وہ ہے سورہ نمبر نو آیت نمبر ٢٠٣ آئیے اس کو دیکھتے ہیں اس کا ہندی ٹرانسلیشن ہے اے ایمان والو اپنے باپ اور بھائیوں کو دوست نہ بناو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو عزیز رکھیں اور تم سے جو اس کو اپنا دوست بنائیں گے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں تو ان کو دوست نئی بنانا چاہیے اور اس کو آؤٹ آف کونٹیکسٹ لیکن کٹسیز کی جاتا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں سورہ نمبر ٢٠٠ اور آیت نمبر ٢٠ میں اس کا آنسر ہے آئیے اس کو پڑھتے ہیں گنتو یدیوے تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو کسی کو میرے ساتھ ساجی ٹھہرائے جس کا تجھے گیان نہیں تو اس کی بات نہ ماننا اور دنیا میں اس کے ساتھ بھلے طریقے سے رہنا یعنی کہ اگر ان سے ریلیشن کٹ آؤٹ کرنے کے لئے نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ اس آیت میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان سے آپ کے ماں باپ یا بھائی بہن جو بھی ہیں جو کی مسلم نہیں ہیں تو ان سے اچھے طریقے سے ہی رہنا ہے لیکن جب وہ کہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو ماننا ہے تو اس میں ان کا ساتھ نہیں دینا ہے تو اس کونٹیکسٹ میں یہ بات کی جارہی ہے اب ہمیں یہ کے لئے رہا کہ ان ورسز کو پڑھ کے ہمیں شاید یہ لگ رہا ہو کہ نون مسلم سے دوسری نہیں کرنا چاہیے پر اس کو کونٹیکسٹ بہت سپیسیفک ہے اور اور ورسز چکا ہوں جب ہم نے پڑھا قرآن کی تو میں معلوم ہوا کہ ایسا عام طور پر نہیں ہے جو کہ اوویس ہے جو ایک ریلیجن آف پیس ہے وہ ایسے میسیج کیفے دے سکتا ہے اب آتے ہیں دہ موز کنٹرو ورشل ورس جس کو لوگ بہت موز کنٹرو ورشل مانتے ہیں وہ سورہ توبہ کی ورس نمبر 5 ہے جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں سورہ نمبر 9 ورس نمبر 5 اس میں لکھا ہے کہ جہاں بھی کافروں کو اور مشرقوں کو پاؤں ان کو قتل کرو اور ان کا پیچھا کرو یعنی کہ اگر وہ بھاگ ہے تو ان کی گھات لگا اور ان کو پکڑ کے قتل کر دو اگر آپ اس کا کونٹیکس پڑھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ ری ڈیریکٹڈ ہے مشرقین آف عرب کے لئے پولیتیسٹ آف عرب کے لئے یہ جنرل مشرقس کی بات نہیں ہو رہی جنرل پولیتیسٹ کی بات نہیں ہو رہی یعنی کہ اس وقت کے جو مشرقین تھے ان کے لئے بولا جا رہا ہے کہ اب جو تم سے لڑنے آئے تو ان کو اب نہیں چھوڑنا ہے تو اب یہ سورہ توبہ میں اتنی اسٹرک ٹولنگز آ رہی ہیں ٹھیک ہے وار ٹائم کی ورس ہے یہ کلیر کیسے ہوتا ہے سورہ توبہ میں ایک اور ورس ہے ورس نمبر 6 اس میں یہ بولا گیا ہے کہ جو لوگ تم سے لڑنا نہ چاہے تو ان سے مت لڑو بلکہ ان کو ایک سیف جگہ پہنچاؤ یعنی کہ خالی لڑنا نہیں ہے ان کو ایسی جگہ پہنچا دینا ہے جہاں وہ اس لڑائی سے دور ہو جائے لیکن پھر بھی جنگ تو بہت ساری ہوئی لیکن خاص طور سے سورہ توبہ میں خدا اتنی اسٹرک ٹولنگ کیوں دے رہا ہے ان پلٹیکل گروپ کے خلاف یہ اس ڈیٹیل کا یہ ہم سمجھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں جب پروفیٹ محمد نے مکہ میں دین کا کام کرنا شروع کیا اسلام کی دعوت دینا شروع کری شانتی کے مذہب کا برشار کرنا شروع کیا اور لوگ ان کو فالو کرنا شروع کر گئے لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی اس کو دیکھ کر جو مشرق تھے یعنی کہ جو دوسرے لیجن فالو کرتے تھے ان کو بہت خطرہ ہوا ان لوگوں نے مسلمز کو پریشان کرنا شروع کیا ٹورچر کرنا شروع کیا اور ایوین پروفیٹ محمد کی پلاننگ بھی کری کہ ان کو مار دیا جائے یہ ہوا کہ پورے کے پورے مسلمانوں کو مکہ شوڑ کے جانا پڑا مدینہ اپنے بزنس اومس اور فیملیز کو شوڑ کے جانا پڑا اور اس بیچ بہت سارے مسلمان ان کے آپریشن کی وجہ سے ظلم کی وجہ سے ختم ہو چکے تھے اور ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کی طرح مدینہ میں بڑھ دی لیکن اس کے بعد بھی مشرکین ان کو بہت پریشان کیا کرتے تھے پھر مسلمانوں نے اپنے حق کے لئے لڑنا شروع کیا اور یہ لڑائی بہت جنرین تھی کیونکہ وہ اپنے گھروں کے لئے لڑے تھے اپنی جان کے لئے لڑے تھے اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا تھا صرف اس بنیاد پر کہ وہ کسی اور خودہ میں مانتے تھے اس میں مشرکین عرب نہیں مانتے تھے اور ایک وقت یہ ہوا کہ مسلمانوں نے جیتنا شروع کر دیا اور مکہ کو واپس فتح کر لیا اپنے گھر کو واپس فتح کر لیا جب مشرکوں نے دیکھا کہ اب وہ جیتنے والے نہیں اور مسلمانوں نے چاہت طرف سے گھیر لیا ہے ہونے لگا کہ مسلمان ان سب کو اب چھوڑنے والے نہیں لیکن ہسٹری میں کچھ ایسا ہوا جو کبھی نہیں ہوا تھا پروفیٹ محمد نے اور ان کے فالوورز نے ان سب کو ماف کر دیا اور کسی ایک کو بھی نقصان نہیں پہنچایا یہ دیکھ کر کافی سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے مسلم اپنے ریلیجیس پریکٹیسز مکہ میں فالو کرنے لگے اس کے بعد مشرکز میں اور مسلم سے پیس ٹریٹیز ہوئیں کہ اب آرندہ سے وہ کوئی لڑائی نہیں لڑیں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کی دشمنوں کی مدد کریں گے برمشرکز یہ صرف سامنے سے کہہ رہے تھے اصل میں وہ پیچھے سے ٹریٹی کو والیٹ کرتے تھے اور مسلمانوں کے دشمنوں کی اب بھی مدد کرتے تھے مسلمانوں کا اتنا رحم کرنے کے بعد اتنا اچھا سلوک کرنے کے بعد بھی انہوں نے غلطی کام کیا میسنجرز کی دعوت کو رکرائے بھی اس کے بعد قرآن کی ورس ریویل ہوئی سورہ توبہ کی کہ اب ان کو صرف چار مہینے کا وقت دیا جاتا ہے اب ساری ٹریٹیز ان سے ختم کی جاتی ہیں ان پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا ان سے کہو یا تو وہ صدر جائیں اسلام قبول کر لیں یا پھر جنگ کے لئے تیار ہو جائیں اور جہاں بھی مسلمان ان کو جنگوں میں دیکھیں ان کو ماریں ان کو چھوڑنا نہیں ہے خدا کا عذاب اور بھی قوموں پر پہلے بھی آتا رہا ہے جب دون لوگوں نے برے کام کیے اور میسنجرز کی گائیڈن کو ٹھکرا دیا تو خدا کا عذاب نیسل کلمٹیز کی قوم میں آیا چاہے وہ عورت کوئی ہو چاہے فلڈ ہو جیسے کہ نو علیہ السلام کی قوم پر آیا یا زمین کا پلٹا کر دینا ہو جیسے کہ لوت علیہ السلام کی قوم پر آیا لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ مشرقین عرب پہ اور یہودی اور عیسائیوں پہ جنہوں نے پرپر کی گائیڈنس پر ٹھکرا آیا اور ان کے خلاف گئے ان پر کسی بھی طرح کی نیسل کلمٹیز میں نہیں ملتی ہے اس سے حساب ظاہر ہے اور سکولر کے اپینین کے بعد ہی ہمیں ملتا ہے کہ ان پر عذاب جنگوں کے طرح آیا تلوار کے ذریعے آیا اس لیے یہ سورہ توبائے یہ اسی طرح کے رونز کو بتاتی ہے بہت اسٹرکٹ رونز بتاتی ہے یہ سورہ ایسی ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے یہ سیکنڈ لاس سورہ ہے یہ ٹوٹل وہنہیڈڈ فورٹین چپٹر سے پران کے اس کا ریویلیشن آرڈر وہنہیڈر ٹھٹین ہے وہ الگ بات ہے پران میں اسکورڈن نائن ہے لیکن ایکچور میں سب سے آخر میں یہ نازل ہوئی ہے اس کے بعد ایک چھوٹی سورہ ہے سورہ النسل وہ نازل ہوئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ریویل ہونے سے پہلے یہ پوری حجت تمام کی جا چکی دعوت دی جا چکی مشرقوں کو عیسائیوں کو اچھے اخلاق کے ذریعے موضوعوں کے ذریعے لیکن اس کے بعد انہوں نے نہیں مانا بس ان پر خدا کا عذاب آ گیا صحابہوں کے تلواروں کے ذریعے جو کہ ہمیں سورہ توبہ کے اللہ علیہ ورسوں میں دیکھنے کو ملتا ہے سورہ توبہ کے سٹارٹ میں بسم اللہ نہ آنے کی کئی ایک حکمتیں لوگوں نے بیان کی ہیں سب سے جو مضبوط رہے ہیں وہ یہ ہے چونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے غزب کا کورا برسا مشرقین عرب کے اوپر کیونکہ اس کا غاز ہی بڑا جارہانہ ہے برات اعلان برات ہے اللہ تعالیٰ نے بیزاری کا اظہار کر دیا اور اس کے رسول نے ان کافروں سے یعنی وہ تئیس سالہ جو دعوت کا دور تھا جس میں دعوت تبلیغ دعوت اور اچانک اب تئیس سال کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہی اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے چار مہینے کا ٹائم ہے یا تو یہ اسلام قبول کریں گے یا عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جائیں گے اور اگر عرب میں رہیں گے تو قتل کیے جائیں گے عذاب اجتیس سال ان کے پر آئے گا کیونکہ اگلے نبیوں کے منکرین پر بھی تو عذاب آتا تھا نا قوم نو پہ عذاب آیا نا سلاب کی شکل میں قوم لوت پر پتھروں کی شکل میں قوم فیرون کو سمندر میں ڈبویا گیا تو ہمارے نبی کے انکار کرنے پر بھی کافروں پر عذاب آنا تھا تئیس سال چھٹی دی کھلی اس دفعہ سورہ تعبہ میں آیا کہ اب عذاب کی یہ شکل ہوگی کہ مسلمانوں کی تلوانے ان پر مسلط کی جائیں اور سورہ تعبہ کی آیت ہے چودہ نمبر اللہ تعالیٰ ماتا ہے مسلمانوں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا تمہاری تلواروں سے تو نبی الاسلام کی کیس میں عذاب استحال بجائے چنگھار اور آسمان سے پتھر برسنے یا سمندر میں غرق کرنے کی بجائے تلوار کے ذریعے کافروں پر مسلط ہوا جیسا کہ ہم نے سنا کہ یہ ورد صرف اس وقت کی مشرقین کے لئے تھی اور خدا کا عذاب تھا ان کی نافرمانی کے وجہ سے ایسی کچھ باریں کہ مسلمانوں کے لئے بھی آپ کو ملیں گی جیسا کہ سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو پانچ میں سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اگر مسلمان آپ اس میں فرقوں میں بٹیں گے اور اختلاف کریں گے تک کہ ان کے پاس قرآن موجود ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی عذاب دے گا معلوم یہ ہوتا ہے کہ کتاب سب کے لئے ہے اور اگر کوئی بھی قوم نہ فرمانی کرے گی نیک عمل نہیں کرے گی برائی کا کام کرے گی تو عذاب اس کے لئے بھی ہے مسلمانوں کے لئے تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ نیکی کا کام کرنا چھوڑ دیں گے برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ دوسری امت لیا گا دوسرے لوگ لیا گا جو ان سے بہتر کام کرتے ہوں گے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی قوم اچھا کام کرے گی چاہے وہ یہودی ہو یا نسرانی یا صحابین ہو ایک خدا پر یقین کرے گی ماننا بھی ضروری ہے اس لئے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں کوئی بھی ریلیجن کمپلشن نہیں ہے یعنی کہ زور زبرستی نہیں ہے جیسے کہ اب اسکرین پر دیکھ رہے ہیں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو تو چھپن میں کہ دین کے نام میں کوئی زبرستی نہیں ہے سچی کا مارک برے مارک سے کلیر ہو چکا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے میں نے اس میں یہ بتایا ہے کہ جہاد کی دو صورتیں قرآن میں زیر بیعث ہیں ایک منکرین حق کے خلاف جہاد ایک ظلم و عدوان کے خلاف جہاد ظلم و عدوان کے خلاف زیادتی کے خلاف پرسیکیوشن کے خلاف فتنے اور فساد کے خلاف جہاد تو خدا کا عبدی حکم ہے ہمیشہ رہے گا اور ہم مسلمانوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ اگر دنیا میں کہیں ظلم و عدوان ہے کہیں کوئی زیادتی ہو رہی ہے اور ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم اس ظلم کو ختم کرنے کے لئے جدو جوت کریں اور اس کے لئے ہمیں کتال بھی کرنا پڑے تو کریں یہ کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے یہ خدا کے دین اور خدا کی شریعت کا حصہ ہے کفر کے خلاف جنگ اللہ کے پیغمبر کرتے ہیں یعنی رسولوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جب دنیا میں مبوس ہوتے ہیں تو وہ اتمام حجت کے بعد منکرین حق کے خلاف جنگ کرتے ہیں وہ در حقیقت ایک طرح کی سزا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت کے بعد نافذ کر لی جاتی ہے اس کو سمجھنے میں ہمارے ہم لوگوں کو غلطی ہوئی ہے تو کفر کے خلاف جنگ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آخری بار ہوئی آپ نے کی آپ کے ساتھیوں نے کی اور ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی اب کسی کو حق حاصل لیں گے کہ وہ اس جنگ کی بنیاد کے اوپر دنیا پر چڑھ دوڑیں دنیا میں امنی قائم رہنا چاہیے ہمارا تعلق اب تمام غیر مسلم اقوام سے اور دوسرے لوگوں سے دعوت کا ہے ہم پیغام پہنچائیں گے اپنی بات بیان کریں گے اور اس کے بعد دل و دماغ کو مفتو کرنے کی کوشش کریں گے ظلم و ردوان کے خلاف جہاد کا حکم البتہ ہماری شریعت کا حصہ ہے ہمیشہ کے لئے ہے ہمیشہ رہے گا اور مسلمانوں کو بہت شکر کرنا چاہیے لگا کہ اس نے ان کو اس کا مقلب